بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب رم نظارے یوٹیوب چینل کے پیارے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اس چینل کا مقصد مختلف قسم کی معلومات آپ تک پہنچانا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نئی نئی معلومات آپ کے سامنے پیش کریں تو اسی سلسلہ میں آج ہم آپ کی خدمت میں پکاڑے کی کاریخ لے کر حاضر ہیں پکاڑا ایک بہت پیاری ڈیش ہے جو پنجاب میں بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے لیکن اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا کس طرح بننا تو آج آپ کو پکاڑے کی تاریخ بتائی جائے گی تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوست احباب میں شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ معلومات پہنچ سکیں تو آئیے معلومات کی طرف چلتے ہیں پکاڑا برے صغیر پاکوہند کے مشہور پکانوں میں سے ایک ہے اس کی مختلف اشکال رہی ہیں اور مختلف اشکال میں برے صغیر کے تمام علاقوں میں مقبول ہے جنوبی بھارت کے بیشتر علاقوں میں پکاڑوں کو بھجی بھی کہتے ہیں اور عوامی طور پار یعنی لوگوں سے دستیاب معلومات کے مطابق پکاڑے ایک ہزار پچیس ایسوی سے کسی نہ کسی شکل میں بنائے جاتے رہے ہیں یہ سب سے پہلے سن سکرت اور تمل سنگم عدب میں پائے جاتے ہیں پہلے پہل دالوں کو پھیس کر سبزیوں میں ملایا جاتا تھا اور کیب جیسا ماتا تیار ہوتا تھا جسے تل کر کھایا جاتا تھا اسے لوگ پکاوات کہتے تھے یعنی پکی ہوئی پکاوڑی جبکل دستان میں اسے بہت سی جگہوں پر بھجیا بھی کہا جاتا ہے کھانے کی تاریخی کتب میں یہ ذکر ہے کہ مان سولاس گیارہ سو تری ایسوی میں شائع ہوا اور ایک ہزار پچیس میں شائع شدہ لوگ کا پکارہ سے بھجیا یا پکوڑے کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ چلنے کے آٹے کو کیسے بھگو کا اس میں آرلو پالک اور دوسری سبزیاں میں لائی جاتی تھیں یعنی بھگوئی جاتی تھیں پھر اس میں مرچ مثالہ نمک اور مختلف مثالے میتھی وغیرہ ڈال کر بھجیا یا پکوڑے بنائے جاتے تھے اس دور میں این میں سوجی اور چاولوں کاٹا بھی استعمال کیا جاتا تھا سولوی صدی میں سولوی صدی عیسوی میں جب پرتگالی بزریا سمندر ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آئے اور پھر یہاں سے باورچیوں کو اپنے ساتھ رکھا تو یہ ہندوستانی ڈیش ہندوستان سے نکل کر دوسرے ممالک تک پہنچ گئے کیونکہ یہ تاجر مخترے ممالک میں جاتے تھے اور جب ہندوستانی باورچی ان کے ساتھ ہوتے تھے تو وہاں پہ وہ اپنے ہندوستانی ڈیشیں بناتے تھے ان ڈیشوں میں پکوڑے کو ہر جگہ پسند کیا گیا پردگالیوں کے ذریعے پکوڑا جاپان میں پہنچا چونکہ جاپان میں چننے نہیں اگایا جاتے اس لیے یہاں چننے کے آٹے کی بجائی دوسرا آٹے استعمال کیا جاتا ہے جس کو جاپان میں ٹنپورا کہتے ہیں یعنی بریسوین پاکوہیو میں پکوڑا یا بجیہ کہلانے والی یہ ڈیش جاپان میں ٹنپورا کہلاتی ہے جبکہ بہر روم میں یہ فلافل کہلاتا ہے موسیقی موسیقی اب 'm بل